اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے اخوانستان کی جو صورتحال ہے اس وقت طالبان وہاں پہ پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کنٹرول اپنا سنبھالا اور اس کے بعد اس وقت وہاں پہ سیاسی عمل جو ہے اس کو بھی شروع کیا ہوا ہے انتظامی امور کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ اخوانستان کے اندر ایک پائیدار امن پاکستان کی سلامتی پاکستان کے امن کے لیے نہایتی ضروری ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران جس سے امریکہ یہاں سے نکلا باقی مغربی ممالک جو ہیں یہاں سے نکلے اور پاکستان نے ایک بڑا پوزیٹیو رول اس کے اندر ادا کیا یہاں تک کہ طالبان کو پچھلے چند سالوں کے دوران امریکہ پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتا رہا کہ ان کو ٹیبل پہ لائے جائے پاکستان نے ایک بڑا مصبت رول اس کے اندر ادا کیا اور پاکستان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان اخوانستان کے اندر امن کا ساتھی ہے نہ کہ جنگ کا یا وہاں پہ جو عدم استقام ہے اس کا لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغرب جو ہے خصوصاً امریکہ جو ہے پاکستان کے جو کردار ہے نہ تو اس کو تقسیح تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے بلکہ پاکستان کے اوپر بتایا یہ جا رہا ہے کہ پابندیہ لگانے کے لیے سوچا جا رہا ہے اور پاکستان کو مزید دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اور جو امریکیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات رہے ہیں ماضی میں بھی وہ انہوں نے ایسا ہی ہمارے ساتھ کیا ایٹیز کے اندر پریسیڈ ایمینڈمنٹ آئی تھی ہم نے ایپ سکسٹینز جو ہیں ان کی ادائیگی بھی کر دی تھی لیکن اس کے باوجود امریکہ نے ہمیں چھوڑ کے یہاں سے چلا گیا اور نائن الیون کے بعد پھر پاکستان ان کو یاد آ گیا اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے سنگے میرے ساتھ موجود ہیں لیپٹینئر جنرل ریٹائیڈ خالد نحیم لودی صاحب صاحب سیکرٹری دفاع اور آپ سینئے تجزیہ کار ہیں بہت شکریہ جن صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے جی سب سے پہلے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر نے ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے وہ ان کانٹیکٹ ہیں مذاکرات کر رہے ہیں اور ان سے ہم باتچیت کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ معاملات جو ہیں ہم تیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ریاکشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ایک منفی ردعمل جو ہے وہ آ رہا ہے میڈیا کے اوپر بھی سوشل میڈیا پہ بھی کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے معصوم بچوں سمیت ہمارے جوانوں کو آفیسرز کو ہمارے پولیٹیشنز کو ٹارگٹ کرتے رہے پچھلے تقریباً پندرہ سالوں کے دوران ان سے مذاکرات کیسے کیے جا سکتے ہیں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن جو لوگ اس کی بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہیں وہ اس کے صحیح تناظر کو سمجھ نہیں پائے کہ یہ ہو کیسے رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے اور مجھے اس چیز کا کچھ علم ہے کہ یہ ریکویسٹ آئی ہے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے یہ کوئی آفر نہیں ہے پاکستان کی طرف سے جو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ جو نئی حکومت ہے وہ اپنا وعدہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے دہشتگردی کے لیے اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے یہ وعدہ کی ہے تو بے شک ان کے کچھ اگر لنک ہیں بھی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ان کو انہوں نے بلکل واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ کوئی کاروائی اموان سرزمین سے نہیں کریں گے اس لیے اموان سرزمین ان کے لیے تنگ پڑ گئی ہے اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوا پچھلے دو تین ہفتوں میں بڑی کچھ ان کے ایکٹیوٹیز بڑی تھی ٹی ٹی پی کی یا ٹی ٹی پی کے نام سے جو بھی ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹی ٹی پی پوزیشن آف سٹینڈ سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم ایک ایسا محول کریٹ کرنے جس میں یہ احساس ہو پاکستان میں کہ ہم ابھی بڑے تغڑے ہو گئے ہیں اور اصل میں وہ کمزور ہو گئے ہیں پہلے کے مقابلے میں ان کے پیچھے نہ رو رہی ہے وہاں پر رو اور جگہ تو ان کے پیچھے ہے وانستان میں رو نہیں ہے سی اے یہ نہیں ہے انڈی ایس ابھی ان کے ساتھ نہیں ہے وہ کیونکہ نئی حکومت کے انڈر آگئی ہے تو یہ ہے پورا تناظر جس میں پہلی بات تو یہ سوچنی چاہیے کہ سمجھنی چاہیے ہمارے ناظرین کو کہ یہ ہوا کیسے ہے آپ نے دیکھا ہو گئے جب کوئٹہ گئے تھے وزیراعظم تو ایک انہوں نے انڈیا یہ بھی دیا تھا کہ بلوش جو ناراض رہنما ہے ان سے بھی باتیز ہو سکتی ہے ان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ زمین ان کے لئے تنگ ہو رہی ہے تو ان کو بھی سمجھنی آ رہی کہ اب کیا کریں چلے اس بات کو آپ الگ رکھئے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو وزیراعظم نے کہا ہے کہ ریزلٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے ایک بات دوسری انہوں نے کہا ہے کہ ان کے کچھ فیکشن سے بات ہو رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ایک پبلک کا ڈیمانڈ ہے بلکل درست ہے کہ جن لوگوں نے اپنے لخت جگر شہید کروائے ہیں ان کے ایمہ پر حکومت خون بہا نہیں ادا کرتا حکومت ان کو معاف نہیں کر سکتی یہ بلکل درست ہے یہ قانونی طور پر بھی درست ہے یہ اسلامی قانون کے ذہب بھی درست ہے تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ حکومت جو باتچیت ان کے ساتھ کرے گی وہ دو تین اس کی جہتیں ہوگی پہلی یہ کہ جو تو ان کے فٹ سولجرز ہیں جن کا کوئی پلاننگ میں کام نہیں ہے جو یا تم اس گائیڈ ہو کے چلے گے یا پیسوں کے لالج میں چلے گے یا کسی اور فلسفی کے تحت چلے گے جنہوں نے کوئی ایسی بڑی پلاننگ نہیں کی ہے گنونے جرائم نہیں کیے ان کے ساتھ تو معافی کی بات ہو سکتی ہے اگر وہ اپنے اتھیار رکھ دیں لیکن جو ان کے کرتا درتا ہیں جنہوں نے پلاننگ کی ہے جو ملے ہوئے تھے دشمنوں کے ساتھ رو کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ حکومت ان کو ایسے معاف کر سکتی ہے وہ حکومت ضرور کہے گی اب اتھیار بھی پھینکیں اور آکے اپنے مقدمات کا سامنا بھی کریں اور اس کے بعد اگر جو ورسہ ہیں انہوں نے معاف کر دیا تو وہ ایک الانگ بات ہے تو میرے خیال یہ بات آگے چلے گی یہ ابھی تو بالکل شروع ہوئی ہے بجائے اس کے کہ اس کو رزست کیا جائے یہ ایک اچھی خوشائند بات ہے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ ٹی ٹی پی کی کمزوری اور افوان حکومت کی اپنے وعدہ پورا کرنے کی کوشش ہے اور اس کو ہمیں سرانا چاہیے اس کو پوزیٹیو طور پر دیکھنا چاہیے نیچرلی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر امریکہ جو ہے بیس سال گزرنے کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ جن طالبان قوم دہشتگر کہتے رہے ہیں ان سے مذاکرات کیے ایگریمنٹس کیے پھر ان سے مطلب مدد لے کے کابل کو انہوں نے خالی کیا تو ظاہر ہے کہ ہر جنگ جو ہے وہ کسی نہ کسی اس کے مذاکرات نتیجے پہ پہنچتی ہے امریکہ کا آپ کائنلی ذرا بتا دیں یہ جو بلشل لا رہے ہیں یہ کیوں پاکستان کو مزید یہ اپنی وہ جو غصہ ہے ان کے اندر یہ وہ جو شرمندگی ہے اس سے بچنے کے لیے اس کو ایک وہ کیا کہتے ہیں کتھارسز کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں یا اس میں انڈینز ایلیمنٹس زیادہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں میرا اپنا خیال یہ کہ انڈیا کے تو صاحب ذرا کے پریشر میں وہ ایسا کام نہیں کریں گے میرا اپنا اندازہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ان سے زیادہ انگریٹفول نیشن کوئی نہیں ہے اگر دیکھا جائے پاکستان نے جس طرح کیسے بھی کیا اور یہ جو بار بار پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں پاکستانی گزشتہ حکومتوں کی غضتی ہے کیونکہ ہوتا یہ آیا ہے کہ جب بھی انہوں نے ہم پر دباؤ ڈالے ہم نے ان کی بات مانی ہے اس دفعہ تھوڑے سے وہ ناکام ہو رہے ہیں تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے بلکہ آپ لوڈ کر لیجئے مجھے آپ ضرور بلائیے گا ایک دو مینے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں یہ دباؤ وہ ڈال رہے ہیں تاکہ بعد میں وہ ہمارے ساتھ باتچیت کریں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت سارے اچھی خبریں آپ کو دینے کی کوشش کریں گے شرائط ہم نرم کرتے ہیں آپ ہمیں بس اتنا کریں کہ یہاں پر ایک جگہ دے رہے پاکستان میں جہاں سے ہم انٹیلیجنس سکٹھی کر سکیں جہاں سے ہم انویسمنٹ کے بہانے پاکستان میں بھی اپنی جگہ دوبارہ بنا لیں بہانستان میں بھی اپنی جگہ بنانے کی کوشش کریں تو یہ ان کا ابھی کوشش ہوگی آپ دیکھیں گے کہ انقریب جو ہے ابھی یہ سٹک استعمال کر رہے ہیں انقریب گاجریں آئیں گی کافی ساری اور آپ نے ایک تھوڑا سا اشارہ آپ کو ملا ہوگا میڈلیسٹ کی طرف سے آپ کو کچھ تھوڑا سا مدد ملی ہے تو یہ وہ یہ تو بات ٹھیک ہے وہ کسی طریقے سے اس خطے میں رہنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے چائنا کے ساتھ ہمارا ایک بہت ہی قریبی جو تعلق ہے پھر اس ریجن کے اندر روس کے ساتھ ہم اپنے تعلقات جو ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے ہم بہتر کرنا چاہ رہے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں تو دیو تنگ کہ ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں فیوچر میں بالکل جی میرا حیال افورڈ بھی نہیں کر سکتے اور مجھے اندازہ یہ ہے کہ اس دفعہ ایسا ہوگا بھی نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ بیلنسنگ جیسے کہ ہمارے ڈپلومیٹس کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں کہ زیرو سام گیم کوئی نہیں ہوتی آپ کو بیلنس کرنا چاہیے معاملات میں اور چین بھی ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تعلقات اپنے بگاڑیں امریکہ کے ساتھ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دو تین ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم بالکل کمپرمائز نہیں کر سکتے نمبر ایک چین کے ساتھ ہمارے تعلقات نمبر دو سی پیک کی پروگرس اور نمبر تین افغانستان میں آمن یہ تین چیزوں پہ ہم بالکل کمپرمائز نہیں کر سکتے اگر امریکہ کا کوئی بھی قدم ہمیں ان تین چیزوں کے پر گزند پہنچانے کے لیے ہو تو ہم قطن ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے اور میرے خیال ہم کریں گے بھی نہیں اس کے علاوہ اگر وہ ہمارے ساتھ تعلقات سوپر پاور ہے ابھی بھی وہ بڑی پاور ہے اگر وہ مثال کے طور پر پاکستان میں کئی اور انویسٹ کرنا چاہتے ہیں گوادر کے علاوہ ہماری اتنی بڑی کوشلائن ہے پسنی ہے اور مارا ہے اور جگہیں ہیں اگر وہ کاؤنٹر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ جو بلڈ بیک بیٹر ورلڈ کے پونٹ او ویو سے تو میرے خیال پاکستان ان کو ویلکم کرے گا اور چین کو بھی اتراز نہیں ہوگا ایسی کوئی ون ون سیچویشن ہو جائے تمہیں کوئی اتراز نہیں لیکن اگر وہ اپنا سیاسی اثر رسوخ بڑھانے کے لیے یا انٹیلیجنس کا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے ہمارے وہ جو تین اہداف ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا ان میں کچھ کوئی ڈیمیج کرنے کے لیے ادھر آنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بالکل انکار کر دینا چاہیے جل سب آپ کو بہت شکریہ قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا ناظرین ہم آج ساتھیں جنرل ریٹائیڈ خالد عیم لودی صاحب سابق سیکرٹری دفاع یہاں پہ ایک شورٹ بریک لیں گے بریک سے واپس آگے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ جو پیٹرولیم پرڈکٹس کی قیمتیں جو ہیں وہ آئے دن تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے لیکن مہینے میں دو مرتبہ بڑھائی جا رہی ہیں اور پچھلے چند ماہ سے یہ ٹرینڈ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر جو پیٹرولیم پرڈکٹس کی جو قیمتیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور دوسرا جو ایکسچینج ریٹ ہے ہمارا انفرچنیٹلی ہمارے جو روپے کی قدر ہے ڈالر کے مقابلے میں وہ نیچے آ رہی ہے اس کا بھی ایک امپیکٹ جو ہے ایک پریسٹر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی چیز ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں پیٹرولیم پرڈکٹس کے علاوہ بھی جو پرڈکٹس ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کے اوپر اس کے اثرات ہمیں دکھائی دیتے ہیں آج پائنس منسٹر نے پارلیمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے مہنگائی کے حوالے سے خصوصاً اور پیٹرولیم پرڈکٹ کے اوپر جو ہے وہ حکومت کا موقف پیش کیا انہوں نے کہا ہے جی کہ اس پورے خطے کے اندر پاکستان جو ہے اس میں پیٹرولیم پرڈکٹس کی قیمتیں جو ہیں وہ سب سے کم ہیں سولہ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ہم سے کم ہیں قیمتیں لیکن وہ ممالک ہیں جو کہ پیٹرولیم پرڈکٹس کو یا تیل جو ہیں وہ خود پیدا کرتے ہیں وہاں پہ پیدوار ہے اس کی پیٹرولیم کی یہ مہنگائی جو ہے اس کو کیسے حکومت کنٹرول کر سکتی ہے کچھ پرائیس میجسٹریس کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی تھی اس حوالے سے میں صحت موجود ہیں ڈاکٹر عابط سولیری صاحب آپ مائر معاشیات ہیں ہیڈ ہیں آپ ایس ڈی پی آئے کے ان سے ہم بات کریں گے کہ عوام کو کیسے ریلیف دیا جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی یہ جو پیٹرولیم پروڈکٹ کی جو بات حکومت کرتی ہے جو آگومنٹ دیتی ہے یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ درست ہے اور آنے والے دنوں میں مزید عوام کو پرائیسز میں اضافے کے لیے تیار رہنا ہوگا دیکھیں وحید اس وقت کووڈ کے کونٹیکس میں اگر بات کریں تو جو پچھل سال تھا جب پٹرولیم کی قیمتیں کریش کر گئی تھی وہ بھی ایک بہت آنجیوژویل قسم کا ٹرنڈ دیکھنے میں آیا تھا جبکہ نیگٹیب میں چلی گئی تھی قیمتیں اور اس کے بعد جو مبسرین تھے وہ شاید اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایک دم سے یہ کووڈ کے دوران میں انرجی کی ڈمانڈ اتنی بڑھ جائے گی اور انرجی کی ڈمانڈ اتنی بڑھ گئی کہ اگر آپ پچھلے ایک سال میں دیکھیں یعنی اگست پونٹی پونٹی سے لے کے ابھی تک کا قیمتوں کا موازنہ کرے جو عالمی منڈی میں انرجی کی قیمتوں کا تو کوئلے کی قیمت جو ہے ساؤتھ افریقہ سے جہاں سے پاکستان کوئلہ مگواتا ہے تو اس میں ڈیڑھ سو فیصد اضافہ ہو چکا ہے جو برنٹ کروڈ آئل کی قیمتوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سو فیصد اضافہ ہو چکا ہے اور جو گیس کی قیمتیں یورپ میں ایک سال میں ان میں پانچ سو فیصد اضافہ جو ہے وہ ہو چکا ہے اب ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک انرجی ایمپورٹنگ کنٹری ہے ہمارا زیادہ دارمدار ایمپورٹس پہ ہے اب اگر عالمی منڈی میں کیمتیں بڑھتی ہیں تو اکارڈنگلی پاکستان میں بھی کیمتیں بڑھے گی ایمپورٹ پرائز بڑھ جائے گی اس پر سونے پر سہاگا یہ ہے کہ ہماری جو روپے کی قدر ہے جیسا کہ آپ نے بتایا وہ بھی ڈالر کے مقابلے میں اپنی ویلیو کھو رہی ہے اور اس کو آرٹیفیشلی سٹیبلائز کیا جا سکتا ہے سٹیٹ بینک اپنے اگر ریزر جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں کیش کروانا شروع کر دے لیکن اس کے اپنے سائٹ ایفیکٹس اور اپنی اس کی امپلیکیشن ہے تو وہ بھی نہیں کیا جا سکتا تو ان دونوں فیکٹرز کے بیے سے پاکستان میں قیمتیں جو ہیں وہ بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہیں حالانکہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس کو اس لیبل تک نہ بڑھنے دیا جائے جتنا آدمی سطح پر بڑھ رہی ہیں لیکن نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنی جگہ پہ پریشان ہے اور ان کی پریشانی بجا ہے کیونکہ جو پٹرولیون پرائیسز میں اضافہ ہے وہ ٹرگر ہوتا ہے باقی ہر چیز میں انفلیشن کا کل آپ چائے کی پتی لینے بھی جائیں گے تو وہ دکاندار کہے گا جی قیمت بڑھ گی ہے کیونکہ ڈیزل کی قیمت بڑھ گی ہے حکومت اپنی جگہ پہ پریشان ہے جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس میں ظاہر ہے کہ اس کا مارجن کتنا ہے یہ کوئی ایک عام آدمی اس کو کلکولیٹ نہیں کر سکتا آج بھی ذکر کیا انہوں نے شکر ترین صاحب نے محترم جو ہمارے فائننس منسٹر ہیں کہ چھے سو بلین ہم نے اس میں بجٹ میں رکھا تھا کہ ہم نے پیٹرولیم کی پروڈکٹ سے یا وہ جو ٹیکسز ہیں اس سے ہم نے بنانے ہیں جو پیٹرولیم دورپنٹ دی بھی لینی تھی تو کیا اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ دوزار اٹھارہ میں تیس روپے تھے ابھی ہم نے دو سے تین روپے کم کی ہیں so do you think کہ اس میں مزید کمی کی جا سکتی ہے گورنمنٹ یہ پریشر جو آپ اس کو دوزار سترہ میں تیس روپے تھے لیکن اس وقت اگر آپ پیٹرولیم دورپنٹ دی بھی دیکھا تو وہ ڈھائی سے پانچ روپے تک وہ لی جا رہی ہے بجٹ میں تیس روپے رکھی گئی ہے تیس روپے پر لٹر لیکن چونکہ آدمی منڈی میں قیمتیں ہی اتنی زیادہ ہیں اگر آپ اس پہ تیس روپے لینا شروع کر دے تو پھر تو پیٹرول کی قیمہ جو ہے وہ ایک سو ساٹھ پہ جا پہنچے یہاں پہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے تو وہ دیس روپے لینے کے بجائے اس وقت دھائی روپے سے لے کے بسے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں سوری ٹو کٹشی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگلے چند ماہ میں ایک سو ساٹھ تک پہنچ جائے گی پھر دیکھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں میں آتے ہیں اگر آپ منڈی میں قیمتیں بڑی اس کا میں نفسان بتاتا ہوں تو اس کا نفسان کیا ہے اگر یہ قیمتیں پاس سان نہ کی جائیں آج جب ہم نجی سرکروڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ انجی سرکروڈیٹ دو ہزار سات میں شروع ہوا تھا شوکت عزیز صاحب کے زمانے میں اس وقت دو ہزار سات سے لے کے دو ہزار اٹھ فالے پیرڈ میں آلمی منڈی میں تیل کی قیمتیں جو تھیں وہ پچپن ڈالر پر بیرن سے ایک سو دس ڈالر پر بیرن پر آگئی یعنی سو فیصد اضافہ ہو گیا لیکن چونکہ وہ الیکشن یہ تھا شوکت عزیز صاحب کا الیکشن تھا تو کنزیومر کو صرف نو فیصد اضافہ کیا گیا نائنٹی بان فیصد اضافہ جو ہے وہ حکومت نے سبسیڈی میں پورا کرنے کی کوشش کی اور وہاں سے وہ انجی سرکروڈیٹ کا آغاز ہوا جو کہ آج بڑھ کے اٹھ آئیس سو ارب پر پہ پہنچ چکا ہے تو حکومت کے پاس اپشن نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ پاسان نہ کرے ہاں یہ کر سکتی ہے حکومت کو کرنا چاہیے جو کرنے والی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس چونکہ اب احساس پروگرام کا ڈیٹا ہے نادرہ کا ڈیٹا ہے وہ ایک فلٹر لگا لے کہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو کہ موٹر سائیکل آنر ہیں جو رکشہ آنر ہیں جن کے پاس چھوٹی گاڑی ہیں ان کو کس طریقے سے ڈائریکٹ سبسیڈی دینی ہے ادروائز جو کراس تابورٹ سبسیڈی ہوتی ہے اس پہ یہ ہوتا ہے کہ بڑی گاڑی والا فائدہ میں رہتا ہے آج اگر آپ کراس تابورٹ سبسیڈی دیتے ہیں تو فائدہ تو پرادو والے کو ہوگا لینڈ کروزر والے کو ہوگا جس کا ایک دن کی کنزمچن جو ہے وہ موٹر سائیکل والے کی پدرہ دن کی کنزمچن کے برابر ہے تو ایک لگر میں سبسیڈی پر چلانے والا اس کو اس کی سبسیڈی کا فائدہ نہیں پہنچ رہا ہوگا بلکو سہی ہے ڈائریکٹ سب مجھے کائنلی یہ بھی بتا دیجئے گا کہ ابھی سردیوں میں گیس کا بھی جو ہے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ہم نے کچھ ایسے معاہدے کیے پچھلے چند سالوں میں مطلب اس گورنمنٹ کے دوران کہ مہنگی ہم جو ہے وہ خرید رہے تھے ایلن جی اور اس کا نیچرلی بجلی کے اوپر بھی اثرات ہوں گے اور پھر آگے بلوں کے اوپر بھی تو کوئی ایسا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ پھر اس کی جو امپورٹ ہے وہ کم کرے گی نہیں بھائی اس میں دو طرح کی گیس ہم مانگوارے ہوتے ہیں ایک ہے جو لانگ ٹرم کونٹریکٹ جن کو کہا جاتا ہے اور دوسرا ہے جو سپارٹ پہ بائنگ ہوتی ہے اور اکومت جو ہے وہ دونوں کا ایک مکسر رکھتی ہے لانگ ٹرم جو ہے وہ آپ کے تقریباً جو ہیں پانچ سے چھ ڈالر پر ایم ایم وی ٹی جو وہ ہیں جو سپارٹ کی اس کی بائنگ کرنا ہوتی ہے سپارٹ بہت مہنگی ملے گی سپارٹ جو ہے وہ سکتا ہے کہ پچیس چھ بیس ڈالر پہ بھی نہ ملے تو اس وقت جو کارگوز آتے ہیں پورے مہینے کے جو پی ایس او کو تقریباً اس کو ایک سپارٹ کارگو میں گوانا ہوتا ہے جو پی ایس او کے علاوہ آتا ہے وہاں پہ کتین سپارٹ کارگو آتے ہیں تو مہینے کی چار کارگوز ایسے ہوں گے جو کہ کافی مہنگیں ہوں گے جو لانگ ٹرم کنٹریکٹ ہیں وہ تو تقریباً آپ کو جو پچھلے معاہ دے تھے کتر سے ان سے سستی مل رہی ہوگی لیکن مکسر کو جب آپ دیکھیں گے جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک سال میں اگر پانی سو فیصد اضافہ ہو چکا ہے گیس کی قیمتوں میں تو جو سپارٹ والے سو دے ہیں وہ تو ظاہر ہے مہنگیں مل رہی ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا ڈاک صاحب کہ آنے والے دنوں میں گیس اور بجلی جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بجلی جو گیس سے بنتی ہے اگر گیس نہیں ملے گی تو پھر پیٹرولیم کی طرف جائیں گے فنی سوائل پہ تو وہ بھی مہنگی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ بجلی اور گیس بھی مہنگا ہوگا مزید آنے والے دنوں میں دیکھیں بھر کم از کم یہ سردیاں جو ہیں یہ تو پوری دنیا کے لئے مشکل لگ رہی ہیں جو یورپ کے انرجی مارکٹ کو دیکھ لیجئے آپ انگلینڈ میں دیکھ لیں انگلینڈ میں پرائیوٹ سرویس ہوتی ہے یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا کنیکشن لے لیں پورا سال ہم آپ کو فلیٹ ریٹ پہ گیس دیں گے جو پی مارکٹ کا ریٹ ہوگا اور جب وہ اس میں پانچ گناہ اضافہ ہو گیا تو ظاہرہ وہ نہیں پروائیڈ کر سکتے تو چھوٹی کمپنی ہے تو وہاں پہ بینکرپٹ ہوگی ہے اتنا زیادہ براہ لوگ ہے تو یہ ایک انجیوزل سرکمسٹانسز ہے اس میں دیکھنا پڑے گا اور میں دوبارہ دور آنگا ہم آلیڈی وہ کہتے ہیں جی سبسیڈیز کو ختم کریں اگر ٹارگیٹڈ سبسیڈی ہم دے رہوں گا تو آئی ایم ایف کو اتراز نہیں ہوگا لیکن جو نان ٹارگیٹڈ سبسیڈی ہے وہ آئی ایم ایف آپ کو نہیں دینے دے گا اور اس کی وجہ اس وقت جیو پولیٹکس ہے اس وقت اگر جن ناظرین نے سولہ سپٹمبر کا بلوم برگ کا ایڈیٹوریل پڑا ہے اور میں اپنی پیس کی بات نہیں کر رہا میں ایڈیٹوریل کی بات کر رہا ہوں بلوم برگ ایک بہت موقع جریدہ ہے تو انہوں نے امریکن گورنمنٹ کو مشروع دیا ہے کہ جی پاکستان کے چونکہ طالبان کو لانے میں براہ راز کردار ہے تو لہٰذا نہ تو پاکستان کو فاٹ اپ کی گریل اس سے نکلنے دیا جائے اور نہ آئی ایم ایف پاکستان کو کسی قسم کی ریلیکسیشن دے اسی طریقے سے اگر آپ تین دن پہلے کی وہ دیکھتے ہیں جو کانگرس میں قراردار پیش کی گئی ہے باعث جو ہیں پارلیمنٹیرین جو ایس میں جس میں انہوں نے پاکستان کے کردار کو پروب کرنے کی بات کی کہ جی طالبان کو لانے میں پاکستان کا کردار ہے تو یہ ایک ویسپ میں یہ پرسیپشن آلریڈی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے امریکہ کو شکست دینے میں کردار ادا کیا ہے لہٰذا اس کو کسی قسم کا کوئٹا وے فیور نہ ملے تو دو خبریں میں ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں نہ تو میں فیٹ اپ کی گری لیس سے نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوں پاکستان کو اور نہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ آئی ایم اف آپ کو کوئی بہت زیادہ اوٹ اپ دو وے فیور دے انلیس تو کوئی ایسی سیٹویشن بنجھے کہ امریکہ پاکستان کے ضرور پڑ جائے ٹھیک ہے ڈاکس اب لاسٹ کوئیسٹن میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جو اپوزیشن نظیر ہے انہوں نے تو اپوزیشن کرنی ہے شہباز شریف صاحب نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے جی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تمام اپنی ذمہ داری ایکسٹرنل فیکٹر کے اوپر ڈال رہی ہے یعنی اس کے اندر دونوں چیزیں انہوں نے کوورٹ کے بھی بات کر لی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے سی پیک کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنے کی کوشش کی سو ڈیو تھنگ کہ گورنمنٹ جو کچھ پولیسیز ابھی لے کے چل رہی ہے فائنینشل پولیسیز ہیں ہماری انرجی کی جو پولیسیز ہیں گورنمنٹ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے دیکھیں وہی تس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً اس سیچویشن میں پسی ہے جیسے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو دوہزار دس کا فلٹ تھا اس کے بعد ایک عجیب سی سیچویشن میں پس کی تھی کیچ ٹوانٹی ٹو میں تو گورنمنٹ کی جو بھی کوشش تھی میکرو اکنومک سٹیبلیٹی لانے کے وئے سے کوویڈ کے دوران وہ افیکٹ ہوئی یہ کریڈٹ گورنمنٹ کو ضرور دینا چاہیے کہ جس طریقے سے ویکسن رول آٹ ہوئی اور جیسے کرونا یہ ہمارے ہاں کنٹین رہا ہے ماشاءاللہ علاقہ اس میں کافی فضل شامل رہا ہے کہ یہاں پہ کوویڈ اس طریقے سے نہیں پھیلا جو ہم نے ہمسایا ممالک میں سیٹویشن دیکھی تو وہ تو گورنمنٹ کی چیز کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا جو اس وقت پولیسیز ہیں پولیسیز میں بہت سے ایسی پولیسیز ہیں جو کہ اس وقت پیورلی ایکسٹرنل فیکٹر ڈریون ہو گئی ہیں افغانستان کی سیٹویشن ہے یا وہ اس وقت کمورٹی سیٹویشن ہے تو کوئی بھی آپ کی جو دمیسٹر پولیسی ہوگی وہ ان دو سیٹویشن سے ہٹ کے نہیں بنایا جا سکتی ہے ظاہر ہے کہ آپ کو ان دونوں سیٹویشنز کو ساتھ رکھے اپنی پولیسی بنانا ہوگی جو کہ گاؤنڈ ریاریٹیز کے قریب ہو ڈاکٹر عبد سولیری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے قیمتی وقت دیا ہمیں ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے واپس آکے ہم گفتگو کر رہے ہوں گے جو حکومت ایک ان کا منصوبہ ہے کہ اگزسٹنگ جو ہمارے نیپ کے چیئرمن ہے ان کو جب تک کہ نئی اپوائنمنٹ نہیں ہوتی ان کو توسی کیسے دی جا سکتی ہے اس حوالے سے قانون سازی کی بھی بات کی جارہی ہے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ابھی ہم گفتگو کریں گے نیپ کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ نیپ کے جو موجودہ چیئرمن ہے ان کا اگلے چند روز کے اندر مدت ملازمت جو ہے کمپلیٹ ہو رہی ہے اور گورنمنٹ جو ہے انہوں نے ایک آرینٹو دی اگزسٹنگ لاو پرائیم منسٹر نے اپوزیشن لیڈر سے مشافرت کرنی تھی جو چیئرمن نیپ ہے ان کی تائیناتی کے لیے تاہم پرائیم منسٹر نے اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شباز شریف صاحب چونکہ خود ان کے کیسز نیپ کے اندر چل رہے ہیں لہٰذا ان سے کوئی مشافرت نہیں کی جائے گی اور جب تک نیا پومننٹ جو ہے وہ چیئرمن نیپ نہیں تائینات کیے جاتے انہی کوئی جو ایکسٹینشن دی جائے گی اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی کسی نہ کسی طرح کی قانون سازی کی ضرورت ہوگی جو اگزسٹنگ قانون ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنی ہوگی اور لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے یہ کام کرنے جا رہی ہے اس ادارے کی فنکشن کے اوپر پاکستان کی سیاست کے اوپر کیونکہ پچھتے تین سالوں کے دوران ہم نے دیکھا ہے کہ ایکاؤنٹیبیلیٹی نیپ کیسز خاص کر شریف فیملی اور زرداری فیملی پاکستان کی سیاست کے جو مہور اس کا رہی ہے آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان اور فارم جسٹس شاہ خابر صاحب ان سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کی لیگل پوزیشن کیا ہوگی بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ جو کام کرنے جا رہی ہے وہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کامیاب ہو جائے گی کیونکہ اپوزیشن جو ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے جا کے سپریم کورٹ میں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل پانچ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آئین اور قانون کی عملداری جو ہے وہ ہر شخص کا فرض اولین ہے تو شخص کی ڈیفینیشن میں حکومت بھی آتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو نیشنل اکاؤنٹیبیلیٹی آرڈیننس ہے نائنٹین نائنٹین نائن اس میں ایک طریقہ کار دیا گیا ہے جس میں چیئرمن نیب کی جو مدت ہے وہ فکس ہوئی ہوئی ہے چار سال اور اس کی جو تحیناتی بھی ہوتی ہے وہ صدر مملکت کرتے ہیں لیکن وزیر آزم اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی مشاورت سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مشاورت ہوگی وزیر آزم پاکستان اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو مرضی ہو اور وہ جو متفق ہوں گے جس نام پہ اس کو صدر مملکت جو ہے وہ اس کا آرڈر کر دیں گے اور بعد میں اس کو نوٹفیکیشن ہو جائے گا اب یہ بات کہنا کہ جو انکومنٹ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے میاں شباز شریف صاحب وہ چونکہ نیب کی انکواریوں میں ملزم ہیں اور ان کے خلاف کوئی غالبن ریفرنس بھی جو ہے نیب نے فائل کی ہوئے تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے لاؤفل جسٹیفیکیشن نہیں ہے کیونکہ قانون کی منشاہ یہ ہے کہ کسی پر محض الزام ہونا یا اس کے خلاف مقدمہ درچ ہونا بھی یا اس کا ٹرائل ہونا جو ہے اس سے آپ یہ نتیجہ آخص نہیں کر سکتے کہ وہ سزا یافتہ ہے اس کو گناہگار تب ہی ڈیکلیئر کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ کسی کوٹ آف لاؤ سے اس کو سزا ہوئی ہو اور اگر وہ سزا ہوئی ہو تو وہ تو پھر ایک ڈیڈر آف ڈی اپوزیشن تو چھوڑ دیں وہ تو پھر میمبر نیشنل اسمیلی رہنے کا بھی بجاز نہیں رہتا تو میں سوچ تاہوں کہ یہ خواہشات کے اوپر معاملات نہیں چلتے اگر ایک قانون ریکوائر کرتا ہے کہ ایک ڈیڈر آف ڈی اپوزیشن اور پرائم منسٹر کی مشاورت سے کسی کی تائن آتی ہونی ہے تو اس کو کوئی اس طرح کی وجہ سے آپ جو ہے اس ریکوائرمنٹ آف لاؤ کو رد نہیں کر سکتے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کو آرڈیننس کے ذریعے کیونکہ موجودہ جو چیئرمنٹ نیب ہیں ان کا مدت ملازمت جو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد ختم ہونے والی ہے تو اس سے پہلے چاہیے تھا کہ یہ مشاورتی عمل مہینہ ڈیڈر دو مہینہ پہلے جو ہے یہ حکومت انیشیئٹ کر دیتی اور لیکن وہ کرنا ہی نہیں چاہتے آپ آپ یعنی وہ تو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان سے مشاورتی نہیں کرنا چاہتے تو ظاہر ہے کہ یہ قانون سے انحراف ہے دیکھیں مشاورت آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہونے میں آپ کو بتا دوں جیسے میں نے آرٹیکل پانچ کہا ہے کہ آئین اور قانون پہ عمل کرنا جو ہے وہ نہ صرف انڈیویجولز تو شاہ صاحب اس میں اس میں قانون کام اور سیاست زیادہ دکھائی دے رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ قانون آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر سیاست نہیں ہوتی ہے بلکل اس میں سیاست ہو گئی ہے لیکن اگر ایک آرڈیننس نکالا گیا اور اس کے نتیجے میں موجودہ چیئر میں نیب جن کی مدت ملازمت مدت عودہ ختم ہونے والی ہے اگر وہ ایکسٹینشن دی گئی ان کو تو وہ تو اس قانون کے بنیادی جو ماخذ ہے اس کے جو ایک پری ریکوزٹ ہے اس کی خلاف پر جی ہوگی کیونکہ جس کی تائیناتی لیڈر آف تی اپوزیشن اور پرائیم نیسٹر کی مشاورت سے صدر مملکت کریں گے تو اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے کیسے صدر مملکت جو ہے وہ اپنے طور پر اس کی ایکسٹینشن کر سکتے ہیں بلکل صحیح شاہ صاحب شاہ صاحب سوری جی پلیز کمپلیٹ کیجئے گا جی پلیز جی تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ یہ بلکل ایک آئین اور قانون کی خلاف پر جی ہوگی اچھے شاہ صاحب شاہ صاحب جی شاہ صاحب یہ یہ جو ہے پھر اوپن اینڈ رکھیں گے کہ till the appointment of the next regular chairman nap یہ کام کرتے ہیں اور till next time مطلب وہ تو پچھلے دو سال بھی آگلے دو سال ہو سکتے ہیں سال ہو سکتا ہے چار سال ہو سکتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ supreme court of Pakistan کی judgments موجود ہیں اس پہ انہوں نے بلکل bound کیا ہوا ہے کہ ایسی تائیناتیاں جس میں کہ chairman nap کی بھی تائیناتیاں اس کو ایک لمبے عرصے کے لیے آپ موخر نہیں کر سکتے اور آپ کوئی انٹرین arrangement کے تحت چیزیں نہیں چلا سکتے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی ordinance آیا بھی تو وہ فوراں جو ہے وہ superior court میں challenge ہو جائے گا اور اس سے جو ہے وہ حکومت کو حضیمت اٹھانا پڑے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ government کو جو ہے وہ غلط مشفرہ دیا جا رہا ہے یا تو آپ پورے کا پورا قانون change کریں opposition کو ساتھ بٹھائیں یا اگر آپ نے اس قانون میں unilaterally اگر ordinance کے ذریعے ترمیم کی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کی spirit کے منافی ہوگا اچھا اگر ایک ایک دوسرا اس کا پہلو جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ kindly اس کے اوپر بھی ذرا comment کر دیں کہ اس حکومت نے opposition leader کے ساتھ مل کے سی سی کو اپوائنٹ کیا ملہبی چیف election commissioner جو ہیں اور آج ان کے اوپر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے ہم نے چند ماہ کے اندر دیکھا کہ بہت زیادہ اعتراضات government کرتی رہی یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ he should resign so do you think کہ یہ اس حوالے سے بھی وہ نہیں ان سے مشور لینا چاہتے کہ کل کو کوئی ایسا نام لے آئیں کہ یہ جو اس وقت ایک pressure ہم دیکھ رہے ہیں شریف family اور زہداری family یعنی opposition to top leadership کے اوپر cases کے حوالے سے کیونکہ noon league یہ کہتی ہے کہ یہ prime minister صاحب کی اور جو نیب ہے ان کا گھڑ جوڑ ہے so do you think کہ اس کا یہ بھی ایک aspect ہو سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو تو جہاد پیش کی جا رہی ہیں کہ وہ ملزبان ہے افلا ہے یہ دیکھیں اس چیز کا کوئی جو ہے نا آئین اور قانون کی spirit کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ آپ کو کیسے dictate کر سکتے ہیں کہ کس کو opposition leader leader of the opposition ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یا میعہ شغاز شریف صاحب کو جو ہے وہ opposition leader کے عوضے سے جو ہے وہ اسے دسپردار ہو جائیں اور کسی اور کو لے آئیں یہ خواہشات کے اوپر معاملات نہیں چلتے ذاتی دشمنیاں اور ذاتی دوستیوں کی بنا کے اوپر یہ ایسی تائیناتیاں نہیں ہوتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے ان کو صحیح طریقے سے جو ہے گائیڈ نہیں کیا جا رہا ان کو مسٹ لیڈ کیا جا رہا ہے ان کو غلط ٹریک پہ چڑھایا جا رہا ہے تو یہ چونکہ یہ تائیناتی جو ہے chairman نیر کی بڑی important ہے اور اس کو محض اس لیے کہ جی ڈیڈل آف تی اوپوزیشن جو ہے وہ انکواری سفیس کر رہے ہیں ان سے ہم مشابرت نہیں کریں گے ایسا بالکل آئین اور قانون کے منافع ہوگا بہت شکریہ شاہ خاور صاحب تینکیو ویگ مچ جی آپ نے بہت important جو نقاط تھے لیگل اس حوالے سے ان کے اوپر آپ نے اپنے مائرانہ رائے جو ہے وہ پیش کی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی وید دسائن کو پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ